السلام علیکم دوستو ساحل ٹرکس میں آپ کو خشام دیت کیا تھا دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ چیک ٹاک ہوں گے دوستو عودہ انیشیئیٹو کے روزے سعودہ ریبیہ سے غیار ملکی تارہین کے پہلے پرواز روانہ ہو سکی ہے جوازات کے اوفیشل ٹویٹر ایکاونٹ پر وڈیوز اور تصاویر جو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں لیکن کچھ سکرین شانٹس یہاں پر میں آپ کو دکھا دوں آپ پڑھ بھی سکتے ہیں تمام تر ڈیٹیلز آپ کے ساتھ اسی وڈیو میں جو ہے وہ شیئر کرتا چلو کون سا پروازیس ہے کون سے ممالک والے جا سکتے ہیں کون سے لوگ جا سکتے ہیں شرائط کیا ہے تمام تر ڈیٹیلز آپ کے ساتھ شیئر کرتا چلو دوستو یہاں سے کنگ عبدالعزیز انٹرنیشنل ائرپورٹ سے فلائٹ اڑی ہے فلیپائن کے لیے لیکن سوال یہ اٹھتا ہے کہ کون کون سے لوگ جا سکتے ہیں وہ تمام تر جو قانونی مقیم لوگ ہیں جن کے پاس ایک ویلڈ ویزا ہے چاہے وہ ایگزیٹ ری انٹری ہے چاہے وہ فائنل ایگزیٹ ہے یا کسی بھی طرح کا ویلڈ ویزا ہے وہ لوگ عودہ انیسیٹیو کے مدد سے جا سکتے ہیں فلحال سرویس جو ہے مصر پاکستان انڈونیشیا انڈیا فلپائن بنگلدیش نیزیریا افغانستان انٹیونس ان ممالک والے جو غیر ملکی تانقین ہیں فلحال کے لیے عودہ سرویس ان کے لیے اویلیبل ہیں ان ممالک والے جو ہے ان سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں لیکن موسٹ امپورنٹ کے کون کون سے لوگ کے پاس اگر کون سے شرائط ہے فر ایگزیٹ آپ کے پاس ایک ویلڈ ویزا ہونا چاہیے ویلڈ پاسپورٹ آپ کے پاس ہونا چاہیے اور آپ کے فنگر پرینٹ جو ہے وہ جوہے وہ جوہے ہاتھ میں ریجسٹر ہونے چاہیے اور آپ پہ کوئی بھی قانونی کروائی نہیں ہونی چاہیے مطلب آپ پہ کوئی کیس نہیں ہونے چاہیے اگر آپ بھی ان شرائط میں پورا اترتے ہیں نہیں ممالک میں سے ہیں آپ کے پاس ویلڈ ویزا ہے تو آپ اپنے ملک جوہے وہ جا سکتے ہیں لیٹس ہوب کہ آپ کے بارے جلدی آئے ملتا آپ سیکھنے بڑے کے ساتھ اللہ حافظ